حماس کے کلر گازہ میں چپے چپے پر پھیل گئے اور اب حزباللہ کو لے کا جو رپورٹ سامنے آئی ہے اس نے نیتن یاہو کو بہت پریشان کر دیا اتر کوریا اور حزباللہ کے بیچ پکی دوستی دیکھ کر نیتن یاہو کے ساتھ بائیڈن کو بھی لگ رہا ہے کہ اس یدھ میں پرمانو بوم کی انٹری ہو سکتی ہے ہزباللہ کا سب سے نیا ویڈیو لیپنن ازرائل بارڈر پر ایک پوسٹ کے پاس سفید رنگ کا ٹرک جا رہا ہے تب ہی ہوتا ہے انٹی ٹانک میسائل سے حملہ اس حملے میں ٹرک پوری طرح جلنے لگتا ہے اس میں کیا تھا یہ کوئی بتانے کو تیار نہیں لیکن بعد میں ازرائل کی پوسٹ پر اچانک حرکت بڑھ جاتی ہے کچھ لوگ بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں ہزباللہ کے سپن پوائنٹ اٹیک نے ازرائل میں بہت بے چینی پیدا کر دی ہے کیا ہزباللہ اتری ازرائل پر چڑھائی کرنے والا ہے کیا ہزباللہ صرف اس بات کا انتظار کر رہا ہے کہ غازہ میں جیسے ہی ازرائل کی فوج مسے کی وہ اتری بارڈر پر یرد شروع کر دے گا ہزباللہ کے حملے کا صحیح وقت کیا ہو سکتا ہے اسے لے کر نیتنیاہو سے لے کر بائٹن دونوں پسو پیش میں ہیں ہزباللہ نے لیپنن ازرائل بارڈر پر کئی حملے کر کے سابق کر دیا ہے کہ ازرائل کی اتری سیما اب سرکشت نہیں بچی ہے اگر غازہ پر گراؤنڈ آپریشن شروع ہونے کے بعد حماس ہو تھی اور ہزباللہ نے ایک ساتھ ازرائل پر حملے کیا تو ان کو ایک ساتھ روکنا ازرائل کے لیے بہت بڑا چیلنج بن جائے گا اور تب امریکہ کی مدد کے بینا حالات ایسے بن سکتے ہیں کہ یہ تینوں فورس ازرائل کی سینہ کو روند کر آگے بڑھ جائے غازہ میں حماس کے لڑاکوں کی تعداد چالیس سے پچاس ہزار کے قریب ہے اتر کے طرف لبنن میں میلیشیا ہزباللہ کی تعداد ایک لاکھ سے زیادہ ہے ان کے سامنے ازرائل میں اٹیو اور ریزر فورس ملا کر چھے لاکھ سے زیادہ سینک ہیں یہ آنکڑے بتاتے ہیں کہ ازرائل کے پاس چار گناہ دارت ہے القلق من امکانیت ان تذهب هذه الجبہ الى تصعید اضافی او الى حرب کاملہ او القلق من ان تتدحرج هذه الجبہ الى حرب واسعہ واذا احتمال واقعی ویمکن ان يحصل وعلا العدو ان يحسب لہو کل حسان اس بیچ بڑی ریپورٹ یہ ہے کہ ایراک کے ملیشیا ہشت ال شابی نے امریکہ کے سین نے ادنوں پر ڈرون کے بعد مسائل سے حملے شروع کر دیئے ہیں ان حملوں میں سب سے خطرناک مسائل کا نام ہے ال اقصہ ون ال اقصہ ون ایران کی فتح 110 کا ہی ایک نیا ورزن بتایا جا رہا ہے یا کہیں کہ ایران نے یہ مسائل ایراکی ہزبولہ حشت ال شابی کو سپلائی کی اور اس نے اس کا نام بدل کر ال اقصہ ون کر دیا یہ ایسی مسائل ہے جو ہزبولہ کے پاس پہلے سے ہے یہ ایک ٹیکٹیکل مسائل ہے جو چھوٹا پرمانو بم بھی دانک سکتی ہے پہلarme تعدنیم حسابی صاحب wärenا جیمی تح conseguinge جیمی تحmers키 جیمی تحب آ인가 BA apro Koren ب میمار مرتبڑی gripsی تعدنیم اسی لیے اس بیلیسٹک مسائل کو لے کر اب سب سے بڑا سوال پوچھا جا رہا ہے کہ کیا حضب اللہ کے پاس ٹیکٹیکل حملے کے لیے پرمانو بم بھی ہو سکتا ہے ایسا پرمانو بم جس سے کم دائرے میں بڑی تباہی مچائی جا سکے کیا حضب اللہ کے چیف حسن نصر اللہ نے یہ پرمانو سیکریٹ ابھی تک چھپا کر رکھا ہوا ہے 2006 میں امریکی کانگریس کو دی گئی ایک ریپورٹ میں کہا گیا تھا کہ لیبنان کی ملیشیا حضب اللہ کے اترکوریا سے گہرے سمبند ہیں اترکوریا حضب اللہ کو ہتھیار بھی دیتا رہا ہے اس میں روکیٹ اور مسائل سے لے کر بم اور گولے بھی ہیں اترکوریا کے لیٹر کن جون ان کو حضب اللہ کا بہت بڑا فین کہا جاتا ہے اترکوریا نے فلسطین کا بھی ہمیشہ سمرتن کیا ہے اور اب دکشن پوریا سے ایسے ریپورٹ آ رہی ہے کہ جو روکیٹ ہماس اور حضب اللہ استعمال کر رہے ہیں ان پر می دن اترکوریا والی چھاپ لگی ہوئی ہے ان کا لانچنگ سسٹم 2014 میں ہی اترکوریا سے سپلائی کیا گیا تھا ایسے روکیٹ ہماس کو بھی ملے حضب اللہ کو بھی دیئے کہ اس میں 122 میلی میٹر کا کات یوشار روکیٹ بھی ہے جس سے حضب اللہ نے اترکوریا پر حملے تیز کیا ہے سوال ہے حضب اللہ اور کم یونگ ان کا یارانہ ڈینجر مارک کے اوپر جا چکا ہے اور کیا اس میں کوئی پروانوں سیکریٹ بھی چھپا ہوا ہے فلہا اس ریل پر ایمٹی ٹینک حملوں نے حضب اللہ کے ارادوں کو خطرناک روپ دے دیا ہے اس ریل حضب اللہ کے ہتھیاروں کو لے کر درہا ہوا ہے کیونکہ اس نے اب تک جو ایکشن دکھایا ہے اس میں اس ریل کی کئی بڑی پوسٹ کے چیتھنے پوڑ چکے ہیں حضب اللہ نے تیم درہ کی انٹی ٹینک آئیڈڈ میسائلیں استعمال کی یہ ہے کارنٹ اس کی رینج پانچ کلومیٹر تک ہے یہ روس کی میسائل ہے لیکن اب ایران اس کا دیس سی ورشن دہلاویا دیار کر چکا ہے اور ایسی بہت سے میسائل اب حضب اللہ کے پاس ہیں دوسری ہے بی جی ایم سی ون ٹو انٹی ٹینک آئیڈ میسائل رینج ہے ساڑھے دین کلومیٹر یہ امریکہ میں بنی میسائل ہے لیکن اب اس کے نقل ایران تیار کر رہا ہے اور اس نے حضب اللہ کو سپلائی کی ہے دوسری ہے ایٹی فائیو کانکورس رینج چار کلومیٹر یہ بھی روس نے بنائی ہے اور اب ایران میں یہ توسان نام سے تیار کی جاتی ہے اسرائیل نے سیریہ سے خطرے کو دیکھتے ہوئے گولان پہاڑیوں میں بھی ٹینک پہنچا دیا ہے یہ حصہ پہلے سیریہ کا حصہ تھا لیکن انیس سو سرسٹ کے یودھ میں سیریہ سے اسرائیل نے اس حصے کو اپنے کبجے میں لے لیا لیپنان، سیریہ اور اسرائیل کے ڈرائیو جنکشن والے علاقے میں ہزباللہ کا پورا کنٹرول ہے اسرائیل پر وار کرنے کے لیے اس کو جو میسائل ملی ہے وہ اسے ایران سے سپلائی کی جاتی رہی ہے اور ایسی میسائلوں کا ہزباللہ کے پاس بہت بڑا زکیرہ ہے تینوں میسائل بہت دیکھا کریں لیکن اب ایک بڑی میسائل کا نام سامنے رہا ہے وہ ہے فتر110 اس میسائل سے نیتانیاہو پورا ڈر لگ رہا ہے تو اس کی بہت بڑی بجا ہے ایران کی کے میسائل 300 کلومیٹر تک حملہ کر سکتی ہے اور یہ اپنے ٹارگٹ کے 3 میٹر کے دائرے میں گرتی ہے ایک بیلیسٹک میسائل کا اتنا سٹی کھونا بہت بڑی بات ہے اور یہی بات اس ریل کو پریشان کر رہی ہے فتر110 کی دو اور خاص باتیں ہیں جس کی وجہ سے اسے روکنے میں اس ریل کو بہت مشکل آ سکتی ہے یہ سالیڈ فیول والی میسائل ہے یہ کم بات میں لانچ کے لیے تیار کی جا سکتی ہے اور یہ روڑ موبائل ہے یعنی اسے کہیں سے بھی لانچ کیا جا سکتا ہے اور پھر اپنا ٹھکانہ بدلنا بہت آسان ہے اس ریل کے لیے اس سے بھی بڑا خوف کیا ہے وہ بہت دھیان سے سمجھے گا بائیڈن سے لے کر میتانیاہو کو بھی پتا ہے کہ فتر110 میسائل کو روکنا بہت مشکل ہے کیونکہ امریکہ بھی اس میسائل کو روکنے میں پوری طرف پیل رہا ہے امریکہ کو حملے کی جانگاری تو مل گئی تھی اسی لیے اس کے سینے آس پاس انڈرگراؤنٹ ہو گئے تھے تب ایران نے فتر میسائل کا ہی ایک پورانا ورزن استعمال کیا تھا اور امریکہ کی ایڈرگران سسٹم اس میسائل کو روکنے میں ناکام رہے تھا ایران میں ایسی کر ایڈریس میسائل ایڈاگی تھی یہ جہاں گر وہاں ایسے ایسے گڑھے بنے اور سو سے زیادہ امریکی سینے کو کچھ دھماکوں سے گہرا سدمہ پہنچا تھا دیکھا جائے تو اس وقت پورے پششم ایشیا میں یودکی چنگاری پہنچ چکی ہے ازرائیل سے لے کر غازہ تک تا دکھائی دے رہے ہیں ہزبولہ کا خطرہ بہت بڑا ہے یہ ازرائیل بھی جانتا ہے اور امریکہ بھی اگر ہزبولہ نے گیر بدلا تو ازرائیل کے لیے اسے روکنا آسان نہیں ہوگا یہی وجہ ہے کہ امریکہ کے ویدیش منتری انٹونی بلنکن ایراک کا بھی دورہ کر چکے ہیں جب بلنکن ایراک پہنچے تو وہ بولٹ پروف جیکٹ پہنے ہوئے تھے ایراک میں ایسا خطرہ بتاتا ہے کہ امریکہ اس وقت وہاں کے ملیشیا ہشت علشابی سے بھی خبر آیا ہوا ہے کیونکہ ایران سمرتھت اس گٹ نے اب ایراک اور سیریا دونوں جگہ امریکہ کے عدوں پر حملے شروع کر دیا ہیں